جو ماں بیٹے کی آنکھ کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی سوچئے وہ کتنا جلدی بیٹے کو ماف کر دے گی ماں کو منانے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے مافی مانگنی پڑتی ہے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں مگر ایک ذات اور بھی ہے اگر ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر اپنے گناہوں پر کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے حدیث پاس میں آتا ہے اندم توبتن دل میں نادم اور پریشان ہو گیا دل میں پشمان ہو گیا زبان سے فکرہ نہیں بولا زبان سے مافی نہیں مانگی چل کے مسجد کی طرف نہیں آیا وہ پرودگار کتنا کریم ہے فقط دل کی ندامت پر اس بندے کے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ جتنا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے کسی کو منانا اتنا آسان ہے اس لیے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ہے وہ محبت کسی کو بندے کے ساتھ ہے اس دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے پیار کرتا ہے ہر کوئی اچھوں سے پیار کرتا ہے بروں سے پیار کرنے والی ایک ماں ہے اولاد بگر جائے وہ کہے گی یہ نصیب بچوں کے میں تو ماں ہوں میں کیا کروں بروں سے محبت کرنے والی اس دنیا میں اگر کوئی ہستی دیکھنی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے اگر ماں مامتہ کی وجہ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے اس کے پڑھ کے محبت کرتے ہیں اس لیے سو سال کا بڑا ہڈیوں کا ڈھاچہ بن گیا موہ میں ڈانس نہیں پیٹ میں آت نہیں اولاد تھی نہیں بیوی فوت ہو گئی ماں باکہ اکیلہ تھا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں کوئی اس کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں لوگ محفل میں بٹھاتے نہیں کہ تو کھانستا ہے بلغم نکالتا ہے اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لاٹی پکڑ کے چلتا ہے جب اس کو روٹی پکا کے دینے کو کوئی تیار نہیں لوگوں کی بے وفائی سے اس کا دل تنگ ہوا اداس ہوا اور اس نے سوچا اوہو میں نے ساری زندگی مخلوق کی محبتوں میں گزار دی کہا آج کہ میں اپنے رب سے دل لگاتا اس سو سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کے اپنی جھکی کمر کے ساتھ ہاپتا ہوا کانکتا ہوا اگر وہ اپنے رب کے در کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو تانہ نہیں دیتے تو نے اپنا جمال کہاں ضائع کیا اپنا مال کہاں ضائع کیا کیا ہے تمہارے پلے اب تمہیں یہ وقت یاد آیا میرا پروردگار اپنے بندے کو کبھی یہ الفاظ نہیں فرماتا بلکہ وہ اگر بڑا بھی چل کے آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کی جو ہے حدیثِ قدسی اس کا جواب ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش جاتی ہے اگر وہ چل کے آتا ہے وَإِنْ عَتَانِ يَمْشِي عَتَئِتُهُ حَرْوَلَا میرا بندہ چل کے آتا ہے میری رحمت بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے تو جو پروردگار اپنے او سو سالہ بڑے کو بھی تانہ نہیں دیتے بلکہ اور ذرا بات سن لی جئے کہ اگر یہ سو سال کا بندہ شرابی تھا زانی تھا اس نے آ کے توبہ کر لی اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور پھر ایک اور بات شریعت کا مسئلہ سن لی جئے اگر کسی نے سچی توبہ کر لی شریعت کہتی ہے اب اس کو پچھلی زندگی کے گناہ پر کوئی آر نہیں دلا سکتا تانہ نہیں دلا سکتا حدیثِ پاک میں ہے اگر کئی بندہ گزری زندگی کے گناہ کا کسی کو توبہ کے بعد تانہ دے گا اللہ تعالی اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ کی ذلت میں گرفتات نہیں فرما دے گے میرے بندے نے توبہ کر لی تم کانوں سے تانہ دینے والے سبحان اللہ وہ کتنا بڑا فروردگار ہے اس لیے ہم اپنے دنوں کی گہرائیوں سے آج سبق کو یاد کر لے اپنے ایمان کو مضبوط سے عضبت کر لے ہمارا اس دنیا میں پالنے والا اللہ حرب العزت ہے اپنی امیدیں اللہ سے لگائیے اپنی ضرورتیں اللہ تعالی کے سامنے پیش کی دیئے اپنی پریشانیاں اللہ تعالی کے حضور پیش کی دیئے ہر ہر بندے کے سامنے اپنی زن کے حالات کو کھولتے پھڑنا یہ زیب نہیں دیتا ہر بندے کو بیماری نہیں بتائی جاتی وقت داکٹوں کو بتائی جاتی ہے اسی طرح حالات ہر بندے کو نہیں بتائی جاتے اللہ تعالی کے سامنے ان حالات کو پیش کی دیئے اللہ سے لاؤ لگائیے دیکھئے وہ فروردگار کس طرح ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے